بخاری مسلم اور دیگر کتابیں توپ کافی میوزیم ترکی میں موجود ہے لیکن اگر کہیں میں نے اس کو میچ کرنے ضرورت نہیں کیونکہ پوری دنیا میں مسلمان ایک ہی قرآن کلیم کرتے ہیں اگر کوئی دو طبقے بن جائیں کہ یہ قرآن ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے پھر آپ جا کے اوریجنل سے میچ کریں گے تو بخاری پوری دنیا میں ایک ہی کلیم کی جاتی ہے کلمی نسخے دیکھنے کی ضرورت نہیں وہ اجماع اور تواتر سے جارہی ہے وہ نسخے ختم بھی ہو جائیں تب بھی امت ایک کو ہی لے کے چل رہی ہوگی کیونکہ یہ امت گمرائی پہ کبھی جوانی ہوگی اجماع پہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے الحمدللہ تو ویسے نسخے بیروت کے اندر موجود ہیں کلمی نسخے موجود ہیں اور اب یہ مختوتیں انہیں کہا جاتا ہے یہ مختوتیں جو ہیں وہ مصر والی جو الہذر یونیورسٹی ہے آپ پتہ دنیا میں پہلی یونیورسٹی مسلمانوں کی الہذر ہے تین سو تیس اجری میں بنی ہے آج چودہ سو انتالیس ہے تین سو تیس اجری میں الہذر یونیورسٹی بن چکی تھی اب وہاں پہ جو سٹوڈنٹس کو آسائنمنٹس اور پی ایش ڈی تھیسس دیے جاتے ہیں ان میں یہ مختوتوں والے بھی ہوتے ہیں تو اب الہذر یونیورسٹی میں بقیادہ دپارٹمنٹ ہے جنہوں نے یہ مختوتیں ان کی پکچرز کھینچ کھینچ کے وہ بھی نیٹ پہ اپنی لیبریڈی میں سوفٹ کپی کی فارم میں چڑھا رہے ہیں کہ بخاری کا یہ آٹھ سو سال پر آنا نسکہ ہے اس کی تصویر کھینچ کے انہوں نے چڑھا دی ہے اب وہ گم بھی جائے تو سوفٹ کپی تو بھیلے والا مسئلہ ہی ختم ہوگی تو یہ دعائیں دیں انگریزوں کو جنہوں نے کیا آپ کے بزرگوں نے تو کوئی کیمرہ ایجاد نہیں کیا بلکہ سر کی بزرگوں نے کیا کیا ہے نگاہیں مارتے رہے ہیں وہ بھی کچھ نہیں کیا ہے نگاہیں مار کے بھی نگاہیں مار کے کمام حراب کر دیا بہت نہیں بارتے نہیں وہ میں ابھی وہ ایک دعوت اسلامی والوں نے کتاب چھاپی ہے کراماتِ غوثِ آزم شیخ عبدالقاجرانی اس میں لکھا ہے کہ ایک مرید تھا تو وہ اس نے نا ان کی وہ جو لوٹا تھا نا اس کی ٹوٹی قبلہ رکھ نہیں رکھی ہوئی تھی تو کو کتے پہنچ دے جائے تو وضو کروا کے اس نے لوٹا ایسی رہ دی تھا چارے گلو بطلہ غلطی ہوگی اونا جناب ایک نگاہ ماری تھی مرید جلال کتاب نہ لاتے ہوئے جہاں بہاگ ہو گیا یہ لکھا ہوئے ہے اچھا یہ اسی سے لیا رہا ہے اوڑی کتاب ہے بھیجت الاسرار بھیجت الاسرار جو ہے نا ایک سائیکلو پیڈی ہے شیخ عبدالقاجرانی کی قرامات کا اسی سے یہ نکل کیا ہوئے اچھا کہتے ہیں اتنا پھر انہوں نے ایک نگاہ لوٹے کی طرف ماری اس کی ٹوٹی سی میں کہاں پہلی لوٹے تھے مار دیں جھوٹ ہے یعنی یہ ہم مزاق شیخ عبدالقاجرانی کا نہیں اڑھا رہے ان کی طرف جھوٹ منصوب اسی طرح ان کی طرف انہوں نے جھوٹ منصوب کیا ہے کہ انہوں نے کہاں میں مشرق میں ہوں یہ بھیجت الاسرار بھی لکھا ہے میں مشرق میں ہوں اور میرا مرید مغرب میں ہو اس کا ستر کھل جائے تو میں اس کا ستر ڈام دوں گا تو میں نے اس پر ان کو کہا تھا کہ یار اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں ٹھیک ہے جی آپ کانفیڈنسز کراتے ہیں شیخ عبدالقاجرانی کے نام کے اوپر آپ اگر اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ میں سچا قادری ہوں سچا قادری ہوئے گا جو پائی جی میڈیا کے کیمرے سامنے لوائے اور فکر جی یا شیخ عبدالقاجرانی اور نالی اپنی تحمد کھول دے تو وہ آگے ویسے میرا مشورہ ہے یہ کرنے سے پہلے آپ انڈر ویر پہن لیجئے گا کیونکہ مجھے سو فیسج یقین ہے کہ آپ کو بیزتی کا سامنے ہی کرنا پڑے گا جب ہم یہ مزاق اڑاتے ہیں یہ کہتے ہیں بزرگوں کا مزاق اڑا رہے ہیں ہم بزرگوں کا نہیں اڑا رہے ہیں بزرگوں کا مزاق آپ نے اڑوایا ہے ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے یہ باتیں کہیں ہیں قصیدہ غوثیہ میں اتنی اتنے کفریات لکھے ہوئے ہیں اتنی اتنے شرکیاں باتیں لکھی ہوئے ہیں ان کا اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں ہے اور جو جو انہوں نے متقبرانہ دعوے کیے میں یعنی کوئی شخص اس طرح کا دعوے کر سکتا ہے کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہیں جو بندہ اللہ کا نیک بندہ ہے وہ تو ڈڑتا ہی رہتا ہے یہ تو عزت عبو بکر صدیق نے دعوے نہیں کیا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہیں اس طرح کی یہ سارے دعوے جھوٹے ہیں ان کی طرح منصوب ہیں انہوں نے یہ باتیں نہیں کی شیخ عبدالقادرانی کی جو صحیح بات ہیں وہ مجھے پتا ہے میں آپ کو بتا دیا ان کو کسی نے بتایا کہ جی عید کا چاند نظر آ گیا انہوں نے کہا کہ عبدالقادر کی عید کا دن تو وہ ہوگا جس دن وہ اپنا ایمان بچا کے قبر میں اتر جائے یہ بات ایک شریف النفس آدمی کر سکتا ہے جو شخص یہ بات کر رہا ہے وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ لے جاؤں جھوٹ بول رہے ہیں نا یہ تو ہم نہیں مانتے کہ انہوں نے ہی باتیں گی جیسے روافظ نے مولا علی علیہ السلام پر جھوٹ باندے ٹھیک ہو گیا خوارج نے مولا علیہ السلام پر جھوٹ باندے اس طرح انہوں نے بھی جھوٹ باندے شیخ عبدالقادرانی پر مولا علی سے ہم محبت کرتے ہیں شیخ عبدالقادرانی سے ہم محبت کرتے ہیں جزاک اللہ اللہ تعالی ہمیں بزرگانے جو بزرگ ہمیں ملیں ہیں سارے بزرگوں کا نام لیتے ہوئے ہستے کیوں ہیں میرے سامنے بزرگانے ایک بزرگانے دین ہے ایک بزرگانے بے دین بھی ہیں ایک علماء کرام بھی ہیں ایک علماء کرائم بھی ہیں اور یہاں پر میں صرف اصلاع عقیدہ کے لیے کسی کو اٹیک کرنا مقصد نہیں ہے صرف لوگوں کے دماغ کھولنے کے لیے میں بات کروں گا کہ جن لوگوں کے یہ دعوے ہیں اپنے بزرگوں کے بارے میں کہ وہ ایک نگاہ مار کے دنیا زیرو زبر کر دیتے ہیں ان بزرگوں نے کب ہمارے کام آنا ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت سٹیک پہ لگائی ہوئی ان کافروں نے یہ ایک نگاہ مار کے یوٹیوب سے ایک ویڈیو ڈلیٹ کر کے بتا دیں خود ان بزرگوں کی اپنی کتابوں میں کتنی گستخانہ عبارتیں ہیں جو میں اکثر ہائلائٹ کرتا رہتا ہوں میرا مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی ہے انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ وہ کتابیں کشف الماجوب ہو ہشت بہشت ہو اسی طریقے سے ملفوزاتِ عالی حضرت ہو حفظ الایمان ہو اس قسم کی کئی کتابیں جن کے میں نے حوالے دیئے ہیں یہ تو آج تک چھپنی ہیں ان پہ کوئی نگاہ مار کے ان عبارتوں کو غائب نہیں کرتا کوئی بزرگ نگاہ مار کے جو ہے وہ یوٹیوب سے ویڈیوز ڈیلیٹ نہیں کرواتا تو اس کا مطلب ہے کہ میں پھر پنجابی میں بولوں گا میرا غصہ اسی وقت تھنڈا ہوتا ہے جب آپ پنجابی میں یہ خدا دا نا جے کانییں کرانییں بند کرو ان کو آمنو اتنے سو سال دو کانییں کروارے ہو کچھ بھی نہیں ہونے کا میرے بھائی میں کہتا ہوں جی ایسی بزرگی پہ لانت ہے کہ کسی شخص کے اوپر بزرگی ہے اور نبی الاسلام کے مبارک خاکے بن رہے ہیں فلمیں چڑھ رہی ہیں یوٹیوب پہ وہ ایک نگاہ مار کے یہ نہیں کرتا وہ جی فلان بزرگ تھے ایک نگاہ مارتے تھے تو یہ کر دیتے تھے تو وہ کر دیتے تھے تو وہ سب کو جھوڑتا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ سارے مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم ایک کاؤنٹر نیریٹیف جوابی بیانیاں ان کے سامنے لے کر نہیں آتے علمی طریقے سے اب اس میں یہ رہا وسوسہ کہ اللہ تعالی یوٹیوب سے کیوں نہیں یہ ویڈیوز ڈریٹ کروا دیتا تو بھئی اللہ کا کہیں دعوے ہی نہیں ہے یہ دعوے تو آپ کے بزرگوں نے کیے تھے نگاہ مارنے والے دیکھیں یزید نے خانہ کعبے کی انٹ سے انٹ بجا دی حجاج ابن یوسف نے خانہ کعبے کی انٹ سے انٹ بجا دی بخاری مسلم میں عادیز موجود ہیں صحیح بخاری میں ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی خانہ کعبے کی انٹ سے انٹ بجا دے گا تو اللہ تعالیٰ نے تو کہیں وہ خانہ کعبے کی حفاظت کا صرف ایک واقعی اصحابے فیل والا ہوا ہے اس کے بعد نہ کوئی واقعہ ہوا نہ اس سے پہلے ہوا نہ ہو نہیں دنیا تو پقدر ایفرٹ ہے یہاں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یعنی یہ منصب دیا ہے کہ وہ اپنے کعبے کی ہرمین کی حفاظت کے لیے ایفرٹس پٹ کریں گے یہاں تو حفاظت کیا ہو رہی ہے پچھلے دن وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک بندے نے کعبہ شریف کے اندر سین کے اندر چھلانگ مار کے خودکشی کر لی ہے اور لوگ کہنے پڑا خوشی نصیب ہے کعبے مر گیا اے تو ہڑا ہے یعنی لیول دیکھ لو انٹیلیکچل حرام موت بنا مرا ہے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی بدنامی کی ہے اور لوگ کہنے خوشی نصیب ہے تو کوئی فرشتہ نے آگے نہیں اس کو بچایا کہ یہ حرام موت مر رہا ہے پوری دنیا میں خانہ کعبے کی بدنامی ہوگی ہرمین کی بدنامی ہوگی بھئی نہیں ہوگا ایسے کبھی بھی خانہ کعبے اندر لوگوں کی جیبیں کٹ جاتی ہیں کئی لوگوں کے پیٹ کٹ کے انتڑیاں باہر آ گئی ہیں جیب کٹتے کٹتے اور پھر ماذ اللہ استغفراللہ خانہ کعبہ شریف کے اندر تو آنکھوں کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو بعض لوگ تو بالکل اس کو وہ سپورٹ بنا کے آئے ہوتے ہیں تو دنیا بقدر ایفٹ ہے کچھ بھی نہیں ہوگا ایسا یہ ہم نے خود ہی ایفٹ پڑھ کرنی ہے تو میں یعنی ان بزرگوں کے بارے میں یعنی جو جھوٹے دعوے تھے میں اس کے لیے کر رہا ہوں میرا تو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں میرے پھائی میں تو بار بار کہتا ہوں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ میں سوکالڈ وابی ہوں جو کوئی علمی بات کرے سے کہتے ہیں وابی ہو گئے اور نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا بابوں کا ماننے والا فرقوں کا پجاری بابی بھی نہیں ہوں میں علمی کتابی مسلمان ہوں جو اللہ تعالی نے واضح قرآن حکیم میں فرمایا ایتونی بکتاب من قبل ہادا او اثارت من علم ان کنتم صادقین اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اگر آپ سے بحث کرتے ہیں قرآن کو نہیں مانتے تو ان سے فرمائیے اس قرآن کے نزول سے پہلے اگر کوئی کتاب ہو چلو وہ لے آؤ یا انبیاء اکرام کے علم کے آثار چلتے آ رہے ہو وہ لے آؤ دلائل کے ساتھ علمی کتابی بات کرو اگر تم سچے ہو تو علمی کتابی باتیں ہونی چاہیے بجائے جذباتی ڈاکٹرائن کے